السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس وقت ہر طرف مسلم پرسنللہ پر بات ہو رہی ہے مسلمانوں کا عائل قانون، نکاح، طلاق، وراثت، جائدات کی تقسیم، حباب، بچے کو گود لینا انہی چیزوں پر ہر جگہ، ہر پلیٹ فارم پر بات ہو رہی ہے دیکھا جائے تو یہ ایک لحاظ سے اچھا بھی ہے لوگوں کو موقع ملا ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات کو، اسلامی قوانین کو سمجھیں اور مسلمانوں کا جو پرسنللہ ہے اس کو سمجھیں اس کی حکمتیں سمجھیں اور اس میں کیا فائدے ہیں اس کو سمجھیں بہت بڑے پیمانے پر اسلام کے جو قوانین ہیں اس کو نعوذ باللہ، ناقص قرار دیا جا رہا ہے اس کو یہ ثابت کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ اس میں بڑی کمیاں ہیں اور بڑے اس میں عورتوں پر ظلم اٹھائے گئے ہیں اور یہ قوانین جو ہیں، نگاہ طلاق وغیرہ کے یہ عورتوں کے حق میں گویا ظالمانہ ہیں، غیر منصفانہ ہیں لیکن جو حقیقت ہے انشاءاللہ وہ سب کے سامنے آئے گی اس وقت میں طلاق کے موضوع پر بات کروں گا کہ اسلام نے مردوں کو طلاق کا حق دیا ہے عورتوں کو طلاق کا حق نہیں دیا ہے جی، بالکل یہ اسلام کا قانون ہے اللہ و رسول کا قانون ہے قرآن کی یہ تعلیم ہے کہ طلاق کا حق صرف مردوں کو حاصل ہے یہ وجہ ہے کہ اللہ پاک نے جہاں بھی قرآن پاک میں طلاق کا تذکرہ کیا ہے وہاں پہ مردوں کو مخاطب کیا گیا ہے مردوں کے لئے صحیغہ استعمال کیا گیا ہے فَإِذَا طَلَّقْتُمُوْهُنَّا اسی طرح فَطَلِّقُوْهُنَّا تو مردوں کو خطاب کیا گیا ہے لہٰذا طلاق کا حق صرف مردوں کو حاصل ہے یہ کوئی اجتہادی مسئلہ نہیں ہے کہ علماء اکرام نے قرآن و حدیث میں غور کر کے ایک مسئلہ نکالا کہ طلاق کا حق صرف مردوں کو حاصل ہے بلکل نہیں یہ اللہ کا قانون ہے قرآن کا قانون ہے علماء اکرام بھی اس قانون کو نہیں بدل سکتے کوئی بھی اس قانون کو نہیں بدل سکتا اور مسلمان اس قانون کو فالو کرنے کے پابند ہیں تو کیا مردوں کو طلاق کا حق دینا یا عورتوں پر ظلم ہے جی بلکل نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خالق کائنات اللہ کی ذات جو سب سے رحیم اور سب سے زیادہ کریم ہے وہ عورتوں پر ظلم کرے گی جس نے عورتوں کو حقوق دیئے وہ عورت جو ذراست میں جائدات میں تقسیم ہوتی تھی اس کو عزت عطا کی زمان جاہلیت کے حالات آپ پڑھ لیجئے جو ماں کا مقام دیا جو بہن کا مقام دیا جو بیوی کے حقوق اسلام نے متعین کیے وہ صرف اسلام کی خاصیتیں اسلام سے پہلے عورتوں کو یہ حقوق بلکہ یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عورتوں کے اتنے حقوق ہوتے ہیں وہ عورت جس کے بارے میں یہ بحث ہو رہی تھی کہ انسان بھی ہے یا نہیں تو اس عورت کو جس اسلام نے اتنے حقوق دیئے وہ آخر عورتوں پر ظلم کیسے کر سکتا ہے اس نے بہت سی مسلحتوں کی وجہ سے جس تک شاید ہماری رسائی بھی نہ ہو ان فائدوں کی وجہ سے اسلام نے عورتوں کو طلاق کا حق نہیں دیا وہ طلاق نہیں دے سکتی مردوں کو طلاق کا حق دیا ہے تو یہ بلکل واضح کر لیجئے ذہن میں پختہ رہے یہ بات کہ طلاق کا حق اسلامی شریعت صرف مرد کو دیتی ہے تو کیا مرد اس حقی طلاق کو جب چاہے استعمال کر سکتا ہے بلکل نہیں طلاق یہ آخری آپشن ہے بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ نباہ کی کوئی صورت ہی نہیں ہے اب اگر جدائی نہ پیدا کی جائے مرد اور عورت کے درمیان شہر اور بیوی کے درمیان تو حالات اور خراب ہوں گے خاندانوں میں بگاڑ پیدا ہوگا سماج میں بگاڑ پیدا ہوگا حالات اور خراب ہوں گے اور برائی پیدا ہوگی تو اس صورت میں جب کوئی چارے کار نہ ہو تو طلاق کا آپشن رکھا گیا ہے یہ وجہ ہے کہ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اب غز الحلال الاللہ الطلاق سب سے نابسندیدہ حلال چیز جو اللہ کی نگاہ میں ہے وہ طلاق ہے یعنی حلال تو ہے لیکن نہائیت نابسندیدہ ہے جس کو بہت مجبوری کے درجے میں مرد اختیار کرے گا اور استعمال کرے گا اس حق کو